بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک بہت ہی فائدی کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ جو بلیڈ پرشیر کے مریض ہوتے ہیں انہیں سبگر نہیں بڑا مسئلہ ہوتا کہ کیا ناشتہ کریں تو یہ میں بہت مزے کا بھی اور ہیلڈی ناشتہ لے کر آئی ہوں چلیں ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم نے اس کے فارم میں یہ گازے کاٹ لیے اور اس کو ہم اس طرح کٹی نہیں اس طرح ہم ساری گازے کٹ رہیں گے بہت جلدی بننے والی والا یہ ناشتہ ہے آپ اس کو صبح صبح بنائیں اور کھائیں اور صحت مند رہیں ہم نے گازے کاٹ لیا ہے ہم اس کے پکا دے گی دور چلتے ہیں ہم اس پین رکھیں اور اس میں ہم آدھا پیالی پانی کے ڈال دینے کیلئے یہ تقریباً ایک پیالی گازے ہے اور یہ اب ہم اس میں پانی میں صرف پانی میں پکائیں گے لیکن یہ پانی جو ہے کافی خوشک ہو گیا اور جو گازے ہے وہ ہماری گل گئی ہے لیکن پورا پانی خوشک نہیں کرنا ہم نے اس تھوڑے سے پانی میں ہی ہے ہم تقریباً تھرڈ فور کپ جو ہے دودھ کا وہ ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے دودھ کو ذرا میں خوشک ہونے دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتے ہیں جب یہ اس پوزیشن میں آ جائے گھج رہیں اس میں دودھ تھوڑا رہ جائے اور تھوڑا سوک جائے تو پھر آپ اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی کا جو ہے اس میں شامل کر دیں آپ اگر خدا نہ خاصتہ شوگر ہے تو آپ اس کو بغیر چینی کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن نہیں ہے تو پھر اٹھ زیادہ ٹسٹری ہو جائے گا کہ ایک چمج اس میں آپ شوگر کا اٹھ کر دیں چلے میں اس کی لاسٹ پوزیشن آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گاجر کی یہ شکل ہو جائے گی جو دودھ ہے وہ گاجروں کے ساتھ اس کو لکھشک ہو جائے گا بلکل اور محسوس ہو رہا ہے دودھ جو ہے وہ گاجر کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس شکل میں جب گاجر ہو جائے تو سمجھیں یہ تیار ہو گیا چلے ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ہماری گاجریں جو تیار ہو گئی ہیں اور بہترین بریک فاست ہے بلیڈ پریشور والوں کے لیے یہ آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہو گا چلے ہماری ٹیسٹنگ مشین آگئی ہے اور اب مباشر چک کر کے بتائے گا کہ یہ گاجریں کیسی لگ رہی ہے تھنڈا تھنڈا ناشتہ جانا یہ کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو ٹھنڈی کھانی ہے تو رات کو بنا کے فریج میں رکھ دیں صبح صبح ناشتہ بنانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں نکالیں اور کھا لیں ایسے دل کو سکون سا ملتا یہ کھا کے آپ اسے پسند آگئے نا بولے گا نہیں اب کھاتا جائے گا ایمین کھا جائز آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اور if you like my channel so please don't forget to subscribe comment like and share اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ